آپ اپنی سیٹنگ پوزیشن ایسے کریں کہ آپ کو سپین نظر آئیں آپ کو سپین نظر آ رہی ادھر آ رہی وہاں بیٹھن جان سے آپ کو بلکہ سپین واضح نظر آ یہ آگے 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 بہت جگہ ہے یہ ادھر آگے بہت جگہ ہے آپ لوگ آگے آگے سکتی ہے یہ آپ لوگ آگے آگے یہ یہ جتنے لوگ ہیں آپ لوگ آگے سکتی آپ بھی آگے آگے ادھر سے آپ اکھیں ادھر آئیں اس سائٹ پر آئیں آپ سارے لوگ اس سائٹ پر آئیں یہاں دیکھر کھائیں سب کو سکرین سے باظر نظر آئی ہے بیٹا آپ کو سکرین نظر ساری باظر نظر آئی ہے چلی جو سُوال محمد اَلَا اَعُمَدْهِ اَلَا اَلَا اَلِهِ وَآَهِ بَيْتِهِ وَأَزْوَادِهِ وَذُرْ رِيَادِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَرْمَدِهِ اَرْضُبِ اللَّهِ مِنَ شَيْطَعِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ شَاءَ رَمَدَانَ يَلَّذِينَ قُنْزِدَ فِي الْقُرْآنَ رَمَزَاد وہ رہیلہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا صدقاللہ بعظیم ربی شرحلی صدری کو یسر لی امیدی واحد وقتر من لسانی افرق القویل رمضانہ مبارک کو کیسے بدارنا ہے اس کے بارے بھی ہمارا بتاکی صفیق سے کچھ جیسے سیکھتے ہیں تو ہمارا قلعاتی موضوع کیا ہے مختلف اور ایک مؤثر رمضان کو کیسے پلان کیا ہے رمضان تو پہلے بھی ہمارے زندگی میں بہت سے آئے ہیں لیکن آج اس مجلس کی برکت سے ہم یہ سیکھیں گے کہ اس رمضان کو تھوڑا ڈیفرنٹ مختلف یا افریکٹیب کیسے بنا رہا جائے موثر رمضان کیسے بنا رہا جائے تو سورہ بغرا کی آرکھر ایسا پچاسی ہے میں برکت کے لیے اس کی دلاغو کر دیتا ہوں شہر ربانان اللہذی انزل فیجی القرآن مگلل ناسی و بیگیناتی من المدہ والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فالیسر ومن کان مرید او علی سفر فعدت من ایام بخر یلیدو اللہ بکم اليسر ولا یلیدو بکم اليسر ولتوکملو العدہ ولتوکبرو اللہ علی ماہ حداب ولعلہ تشکرون تو اس میں کچھ چھوڑے سے روزے کیا حکام ہے اور روزے کی گھر کو قاعد بیان ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں یہ کیا ہے آج کل نوجوانوں کو اس سے بڑا باستہ پڑتا ہے بتاؤ بھئی کچھ چیز آ رہی ہے اور اچھا ہاتھ کھڑا کریں وہ جس نے اس کو کبھی نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا پرانے دور کے لوگوں نے دیکھا اس کا مطلب ہے اس محلے نے سوارا دیکھا ہوا انہوں نے بھی دیکھا ہوا یہ بڑے استہاب ہیں انہوں نے سب دیکھا ہوا تو یہ کیا ہے بھئی بتاؤ انتظار جب سسٹم آپ کو انتظار کروارہ ہوتا ہے تو یہ آتا ہے نا کوئی بھی سسٹم جب آپ کو انتظار کروارہ ہوتا ہے تو ایک انتظار اللہ کا سسٹم بیسوں میں کروارہ ہے اور وہ کیا ہے رمضان کی آمد کا آپ کو بتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی عمر لمبی ہونے کی دعا نہیں مانگی اللہ سب لیکن جب رجب آتا ہے رمضان سے پہلے ہے شابان اور شابان سے پہلے کوئی سا مہین ہے رجب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہے کہ دعا مانگے ہوں کرتے ہیں اللہم بارک لنا فیر موجد وشابان ہے وبلغنا رمضان ہے اللہ اس لجب اور شابان ہے ہمارے لئے برکت رکھ دیں اور اب ہمیں موت نہ دینا بلکہ رمضان پار لگا دیں بلکہ رمضان آفیت سے بزروا دیں یا اللہ اب ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اکیلی مہین پر رسول اللہ کی دعا کا یعنی ماخص یہ ہے کہ یا اللہ اب رمضان کے بعد تو یعنی رمضان کا انتظار ہوگا تو یہ ہمارے ذہن پر کیا چل رہا ہے رمضان کے انتظار کیا ہے انتظار کیا ہوتا ہے انتظار کیا ہوتا ہے آپ میں سے کمی کس نے انتظار کیا یہ کتنے سیکنڈ ہوگی کھڑی سب کو نظر آ رہی جب میں گو کہوں گا سب نے کھڑی کے سیکنڈ چلے شروع ایک منٹ دیر کے گھڑی کو مسلسل دیکھتے نظر کی حکالی کرنی سے سب کو نظر کیا ہوتا ہے چلے ہم نے کتنا ٹائم پاس کیا یہ تو لمبا نہیں تھا ایسے تو کئی منٹ ہم گزارنا نہیں گزار دیتا لیکن یہ تو کافی لمبا تھا اس کی کیا رہا ہے انتظار کی وجہ سے ہمیں اس ایک منٹ سے سبکار تھا اس کے گزرنے کا انتظار تھا تو جب انتظار ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وقت لمبا ہو گیا اچھا باقی منٹ جو ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں لمبے ہوتے وہ کوئی بزرد محسوس ہوتے سروکار ہی نہیں کنسر ہی نہیں ٹینشن ہی نہیں اس لیے ان کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں سکتا انتظار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بندے کا یا کسی چیز کا یا کسی واقعے کے آنی کا انتظار ہوتا ہے اور اس سے کوئی کنسر واسطہ ہوتا ہے سروکار ہوتا ہے آپ سٹراب کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ادھر سے بھی بیگڑے آ لیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی آپ کو کس ویگل کا انتظار ہوگا جس میں آپ نے سوار ہوگا آپ اسی قلعہ دکھیں گے باقی ویگلوں پر تو آپ اس سے اسی نہیں کریں گے کیونکہ اس سے خواب واسطہ ہی نہیں ہے سروکار ہی نہیں ہے کنسر بھی نہیں ہے تو انتظار سروکار سے کہتا ہوگا جس کو رمضان سے سروکار ہے اس کو ہی رمضان کا انتظار ہو جس کو رمضان سے کوئی سروکار دی اس کو رمضان کا انتظار نہیں لوگوں کو عید کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ عیدی ملنی ہے کپڑے پیٹھے ہیں اس کا انتظار ہوتا ہے لیکن صحابہ اور نیت لوگوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ انہیں رمضان سے سروکار ہوتا ہے انتظار وہاں پیتا ہوتا ہے جہاں سرو کا ہو یعنی باستہ ہو اسی سے کوئی concern ہو بات سمجھا رہی اچھا یہ ایک صاحب ہے پندرہ سال پہلے کسی چھوٹے کو قدمے میں ان کو جیر کے اندر ڈال دیا گیا پندرہ سال کا صبح ان کی رکھائی ہے آج راج ان کو نید آئے نید نہیں آئی جب یہ کیاڑ ہوئے کے ان کی جوان بیوی تھی اور ایک چھوٹی سی بیٹی تھی چند دیم کی بیٹی تھی آپ کو بیٹی پندرہ سال کی ہوگا اور اس کے ابباب ملنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بیٹی سوئے گی وہ بیوی سوئے گی وہ رات کو صبح اس نے گھر میں کیا پکایا ہوگا دال یا ککڑ کیا پکایا ہوگا گھر میں ہر چیز پکری ہوئی ہوگا نہیں اس تک بار ہوگا اس کا اس کا کیا ہوگا اس کا بار ہوگا اس کی بیٹی اور بیوی نے نے کپڑے پہنے ہوگے گھر جی اچھی طرح سفائی کی ہوگی اچھا کھانا بنایا ہوگا ہوگا اور خوش ہوں کی وہ خوش تو جب کسی سے ہمیں سروکار ہوتا ہے اس کا انتظار ہوتا ہے تو جب وہ آ جاتا ہے تو اس کا استقبار ہوتا ہے تو رمضان آ رہا ہے ہم نے اس کی استقبار کیلئے کیا 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 اگر یہ صبح جائے اور اس کی بیوی نے کھانا ہی نہ ملایا ہوگا نہ کھانا ہی سفائی کی ہوئی ہوگا تو اس کا مطلب یہ سوچے کر خوش ہے مستقبار بھی ترہی کیا اس کا مطلب ہے کہ تو میرے سے کچھ سروکار ہے اس کو میرے سے کچھ سروکار ہی نہیں ہے محبت ہی نہیں ہے چاہد ہی نہیں ہے واسطہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے تو واسطہ سروکار کنسر ہوتا��니 تو اس کا انتظار ہوتا ہے اور انتظار بھی استقبار ہوتا ہے تو ہم نے ہمیں کیا اللہ کی آتے ہیں کیا یہ ہو رہا ہے ہمارے دل میں کہ рمضان آ رہا اور ہمیں اس کے استقبال کرتا ہے تیاری کرنی ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اہلِ مدینہ کا استقبال ہے حضور اور استقبال ہے آپ کو بتائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حضرت کر کے مدینہ گئے تھے تو انہوں نے مدینہ والوں نے کیلکولیشن کی ہوئی تھی کہ کتنے دن کا راستہ آہم علیہ السلام تشریف لارے ہیں اس تاریخ کو چلیں انہیں خبر مل گئے انہوں کی کیلکولیشن کے مطابق اتنا راستہ ہے اس میں پہنچ جانا چاہیے لیکن سرول اللہ تو نہ پہنچے وجہ یہ جی کہ سرول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دشوار گزار اور راستہ لندہ اتطیار کیا کیونکہ جو نارم راستہ تھا اس کے اوپر قریش مکہ جو سرول اللہ کے دشمن تھے وہ جگہ جگہ آپ کو معاصلتہ کرتار کرنے کے لئے انہوں نے ٹی میں روانہ کیوں ایک ٹی بیزار ایک ٹی بیزار تو سرول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتائی تو سرول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا راستہ اتطیار کیا جو طویل اور دشوار تھا لمبا اور مشکل راستہ تھا جس کی وجہ سے آپ مدینہ تین دن لے پہنچے تو مدینہ میں کیا کر رہے تھے پیلوں کے اوپر کھڑے ہو پر کھجور کے درختوں کے اوپر چاڑے سارا سارا دن لڑکے کھجور کی درختوں کے اوپر آپ دو گھنٹے کھجور کے درختوں کے اوپر اس کی تو پہنی ہی نہیں ہوئی سارا سارا دن کھجور کے درختوں کے اوپر کبھی اندر دیکھ رہے ہیں کبھی اندر کبھی اندر کھڑے سرول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کر رہے ہیں اس سے تشریف لارے ہیں اور اس سے معنی میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ اندر واحد بھارتہ مدینہ میں جو قبل شروعی تھا مدینہ کی عورتیں حضرت ابو عیوب انساری کے گھر میں صبح جمع ہوتی ہیں اور رات ادھر دیکھ رہی ہیں ادھر دیکھ رہی ہیں اوپر والی منجل کے اوپر چکتے کہ ہمارے آتاں کہاں چلے تھے انتظار تھا انتظار تھا سروک آتا اور استقبال کے لئے وہ تیار کھڑے تھے تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے شائعہ نشاہ استقبال کیا گیا اسی طرح سے ایک لوگ جو ہیں اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لئے کہ مرسلہ کے حدیث میں کہ نیکیوں میں شابان میں ایسے ہو جاتے تھے جیسے آنتھی آنتھی کی طرح دیکھیاں کرتے تھے رجب اور شابان میں قصر سے روزے رکھتا اور نمافوں کو بہت اچھی طرح سے ادا کرنا اور قرآن کی دلاوت کرنا اچھا کیا پہلے صحابہ رمضان سے پہلے مازے نہیں پڑھتے تھے وہ ہمارے جیسے تھے کیا وہ رمضان سے پہلے جھوٹ بولا کرتے تھے کیا وہ رمضان سے پہلے ماز اللہ سبح ماز اللہ آپ کو سمجھانے کے لئے کیا ہم گانے سنتے تھے وہ رمضان میں دیکھ ہوتے تھے ماز اللہ ان کے رمضان سے پہلے بھی وہ ان کا دماغ بھی پاک آنکھیں بھی پاک سبان بھی پاک ہاتھ بھی پاک دل بھی پاک لباس بھی پاک کمائیاں بھی پاک ان کی تنہائیاں بھی پاک ان کی مجلسیں بھی پاک ان کا سارا وجود پاک لیکن وہ کیا کرتے تھے جب رجب شبان اور رمضان آجتا تھا اس لیے تو محدثین نے لفظ لکھا ہے قریب مرصلا تیز آنکھیں کی طرح نیکیاں کرنا شکر جیسے ہوا پہلے کی چل رہی ہوتی ہے لیکن جب آنجھی آتی ہے تو وہ اپنے سازہ چیز کو اڑا کر لے جاتی ہے تو صحابہ اور نیک لوگ ہمارے اسلاح اور مزرگ اس طرح سے رمضان کا استعمال کیا کرتے تھے کہ اپنے اپنے نیکیوں میں زیادہ لبوں پر دروشی زیادہ اور نفلی روزے زیادہ تو رمضان کا استقبال کون کرے گا جیسے اس کا استقبال اگر اس کی میوی کو اس سے پیار ہوگا تو وہ کرے گی رمضان کا استقبال وہ کرے گا جس کو رمضان سے پیار ہوگا اور رمضان کا استقبال کیسے ہے زیادہ نیکیوں کر کے زیادہ اللہ کی فرما مرداری کر کے زیادہ دین کا کام کر کے زیادہ دین کو پاک کر کے زیادہ روٹوں ہوں کو منا کے زیادہ اچھا اخلاق کر کے زیادہ اپنی دمان کو بیٹھا بنا کر ہم نے رمضان پر اس طرح اس طرح سے کرنا تو رمضان المحارک کیوں آ رہا ہے اس کے اوپر طورہ سابق کرتے ہیں قرآن دیم میں اللہ علیہ وسلم اشارت کر رہے ہیں یا اِلَّا لَلَّذِينَ آمَنُوا قُوْدِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَا قَمَا قُوْدِبَ عَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّمُ تَتَّقُونَ اے ایمان پر تمہارے اوپر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسے کہ تمہارے سے پہلے والوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے اور یہ اس لیے کیے گئے ہیں کہ تم تقویٰ والے بن جاؤ چلے آئیے اس آیت کو درہ کھولتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ آیت کس لبان کی ہے عربی عربی ان لوگوں کی زبان تھی جیسے ہماری پجابیوں اور اردو زبان ہیں میں بول رہا ہوں آپ کو ڈکشنری دیکھنے کی ضرورتوں نہیں پڑھ لی آپ میری گوشتوں کا ایک لفظ سمجھ رہے عربوں کی ابو جاہل کی عطبہ کی شیطہ کی ولید کی ربیہ کی مغیرہ کی جو دشمنان اسلام بھی ہیں اولاد بھی ہیں ان کی زبان کیا تھی عربی تو سیام کیا ہوتا ہے سوم کی جمع سوم روزہ اور اس کی پلورل یعنی جمع کو سیام کرتے ہیں تو انہوں نے کیا رسول اللہ سے آ کر یہ کہا ہوگا اس آیت کے بارے کہ یہ سیام کیا ہوتا میں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کس دبان کل ہوگا یہ تک تک مون کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تک مون میں تو پتہ ہی نہیں ہے بل نہیں انہوں نے بالکل لکھا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سمجھے تھے کہ سوم کیا ہے سیام کیا ہے روزہ کیا ہے اور روزے سے کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے در کوالٹیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو آئیے درابطہ دیکھیں سوم کیا ہے سوم کہتے ہیں روک دینا سوم کا کیا مطلب ہے روک دینا ڈکشنری مینی لوگوی معنی ہوتے ہیں ڈکشنری مینی اور اسطلاحی معنی ہوتے ہیں ڈکشنری مینی اگر میں آپ کے سامنے ایک لفظ بھولوں لفظ بات سمجھئے اس کو درابطہ قرآن مجھنی کے اسطلاحات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اس آیت کو سمجھنا ہے تو اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس زمانے کے عرب ان لفظوں سے کیا کیا ماہی نکالتے تھے یہ سمجھنا ہے پھر یہ آیت ہمیں اچھتا سمجھا دیں اس زمانے کے عرب جب یہ آیت ناتل ہوئی ان کو پوری طرح سمجھا گیا کہ اچھا اللہ یہ بات کھا اور سیام کی عصوم اور تدہ قرآن سے ان کی مراد کیا تھی اس کو سمجھتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو اردو کے ایک لفظ کی معنی ذریعے سے سمجھاؤ گا کہ کسی بھی زمان میں جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا لنگوی معنی ہوتا ہے یعنی دکشنری ملی اور ایک ہوتا ہے استلامی معنی یعنی اس کا یوزج کہ اہلِ زمان اس کو کس کس معنی میں استعمال کرتے ہیں ایک لفظ ہے بات لفظ ہے بات اس کا اگر آپ دکشنری میں اردو کی دکشنری میں ترجمہ دیکھیں تو اس کا لفظِ بات کا ترجمہ ہے گفتگو کر گفتگو اچھا لفظِ بات اب اہلِ زمان اور ہم لوگ جن کی ہم زبان ہیں یہ کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں تو آپ مثالیں دیکھیں میں نے آپ سے ایک بات پہنچ دی یہاں پر بات کا کیا مطلب ہے سوال میرے دل میں ایک بات ہے جو میں کسی کو نہیں بتاؤں یہاں بات کا کیا مطلب ہے راز یہاں پر بات کا مطلب ہے راز بچہ شرارت کرتا ہے میں اس کو کرتا ہوں بری بات یہاں پر بات کا کیا مطلب ہے کام یعنی اس کام سے باز آ یہاں پر بات کا مطلب ہے کام اچھا میں کہوں بات مطلب ہے یہاں پر بات کیا مطلب ہے جھوٹ میں اس کے گھر گیا اس سے مجھے بڑی بات سنائیں یہاں پر بات سنانے کا مطلب ہے تانے مان تو ایک لفظ کی کتنے معنی ہیں لفظ بات کی کتنے زیادہ معنی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سی قرآن کے لفظوں کو بھی سمجھ نے کے لیے یہ دیکھ نہ ہو گا کہ ان لفظوں کے ان کے ہاں جن معلی نے استعمال آگ تھے سون کو کیا 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 سمجھتے تھے سون کا ایک دیچنلی میننگ تو ہے روک دینا کسی چیز سے روک دینا اچھا ایک ان کے ہاں سون کا مطلب تھا اپنے سب سے اچھے کھوڑے کے وہ دھوک میں کھڑا کر کے اس کی ایک دان باند دینے کو وہ سون کھا کرتے تھے یہ گھوڑا سون سے ہے پھر اس کی یہ دان پھول کر یہ باند دیتے تھے پھر یہ کھول کے پچھلی باند دیتے تھے اگلے اور سارا ان کھوڑے کو بھوکا پیاسا دھوک میں ایک تانگ پر کھڑا رکھتے تھے اس ایک ٹیوٹی کا نام اس ڈریل اور ایکسرسائز کا نام اس سرگرمی کا نام سون تھا بات سمجھ جائے آپ یعنی کھوڑے کو نید لے کھوڑا چار تانگ پڑ سکتا کھڑے کھڑے لیکن اگر ایک دان اس کی بندی ہوئی ہو گھوڑا نہیں سو سکتا آپ کو پتہ گھوڑا چار دانگ ہوگا کھڑے پڑے میں اپنی نید پوری کس سکتا کھڑے پڑے اور اس کو نید آ جاتی ہے لیکن اگر ایک دانگ اس کی بندی ہوئی وہ پھر نہیں سکتا نید سے روک دینا کھانے پینے سے روک دینا اور موسم کی شدت سے اپنے آپ کو بچانے سے روک دینا گرمی اور دھوپ میں کھڑا رکھتا ساتھ آدم اس کو دھوپ میں کھڑا رکھتے تھے ایک تان پاند کا گھوکا پیاسا اس کا نام کیا تھا سوم اچھا یہ کیوں کیا جاتا تھا اس کے اوپر گول کرتے ہیں جب یہ کام ہو جاتا تھا مہینے کے بعد ایک مہینے کے لئے وہ عرب اسلام سے پہلے بھی اپنے پھوڑوں کو سوم کرواتے تھے ایک مہینے کے لئے اس کے بعد بڑا یہ بن جاتا تھا چھنجور گوڑا اور سوم سب کو نہیں کرواتے تھے ان کے پاس اگر بیس گوڑے سارے گوڑوں کو سوم نہیں کرواتے تھے جو سب سے وفادار سب سے سرما مردار اور سب سے زیادہ ان کی نظر میں ان کا چہیتہ گوڑا ہوتا تھا سوم اس کو کرواتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ گوڑا اپنے مالک کا زیادہ وفادار اور زیادہ کار آمد ہو جاتا تھا اس کو سمجھ آجاتا تھا کہ مجھے ایک ملینے جو اس سارے پروسس سے گزارا گیا ہے تو میرا مالک میں سے کوئی کچھ لینا چاہتا ہے تو سوم کا مطلب یہ ہی ہے کہ اب تمہیں ایک ملینے ہم ایک 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 سرسائز کروائیں گے اور یہ ہمارے چنہ ہوئے لوگ کریں گے وفادار لوگ کریں گے حرما بردار لوگ کریں گے اس کے بعد ہم ان سے کوئی بڑا کام کہنے والے ہیں اس لیے ان کو سوم کروائے جا رہا ہے تو تمہارے اوپر اب ہم ایک ملینے میں اپنے چہیتے لوگوں کے اوپر جن سے ہمیں بڑا پیار ہے ان کو ایک پروسس سے گزاریں گے اور تم سے پہلے بھی جن لوگوں سے ہمیں پیار ہوتا تھا پہلی امتوں میں ہم ان کے اوپر بھی سوم کو لاکو کرتے رہے ہیں لَعَلَكُمْ تَقُون تَقْوَا کو بات میں سوم کیا ہوتا تھا اور تو روز اپنے گھوڑوں کو کیسے سوم کروا ہے سوم کیا ہے اسے میں امزاہت کرتی ہے لوگوی اور اسطلاعی معانی کی مدل سے گھوڑوں فیتر کی سرگل بھی اچھا گھوڑے کو جب باند میں اسطلاع سے سارا دن گھوکا اور پیاسا کھڑا اور سبر سبر و برداشت ایک ہی چیز ہے اور سٹیمنا کہہ سٹیمنا پیدا ہوتا اور نوجوان سوچو حوصلہ پیدا ہوتا اس میں یہ ایک مختلف جواب ہے حوصلہ باغ کا جو ہے وہ یعنی حوصلے کو کیسے دیفائن کیا جائے کہ آپ کو اپنے مون کے اوپر کی کنٹرول آتا ہے ایک چیز ہے جسمانی طور پر آپ ضبوط ہو گئے جسمانی طور پر آپ کو سٹیمنا بن گیا لیکن آپ میں خوصلے ہی کریں بڑے بڑے گڑی جوان لوگوں میں خوصلہ نہیں ہوتا اور باز کا سوک کیا لوگ بدہ ہوتا یعنی آپ میں اپنی تھکاوٹ اور اپتاہت کے حوالے سے پڑھ داشت آگ ایک چیز ہوتی ہے تھکاوٹ اور ایک چیز ہوتی ہے اپتاہت آپ تھکے نہیں ہوئے تھکے نہیں ہوئے لیکن دل نہیں کرتا کسی چیز کو دل نہیں کرتا تو سون کی وجہ سے آپ کے اندر اپنی تھکاوٹ اور اپتاہت کے اوپر کابو آتا ہے اور یہ گھوڑا بدھتا نہیں تھا بڑی کیا آسان کام ہے جھوٹ میں سارا دن دھیک دان پڑی ہوئی یا تیر ٹائم وں کے اوپر سارا دن دھو میں بھوکے پیاسے کھڑے تھا تو یہ گھوڑا بخاوت کیوں نہیں کرتا تھا کبھی بخاوت نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کو یہ سمجھ آجاتا تھا کہ جو پیچھے کھڑے ہیں جو چارہ کھا رہے ہیں جو چھاؤں میں بھرے ہوئے ہیں وہ میرے مالید کے پیارے نہیں پیار میں ہیں بات سمجھ آئی اس کو یہ چاہان کر ہو نہیں اچھا ہرنو سے اللہ نے فرما برداری جا ہے تو نہیں کیا ہو یہ جمعہ نہیں پڑھتا یہ اکیڈوی کو نہیں جاتا یہ اخبار بھی نہیں پڑھتا اس کے پاس اٹھوائی سینٹ بھی نہیں کچھ بھی نہیں جان پر لیکن اس کو یہ بتا ہوتا تھا کہ سوم میں کر رہا ہوں تو میرا مالک میں سے کچھ چاہتا میں مالی پیار اور چھویتا ہوں اور مجھے کسی بڑے مقصد کے لئے تیار کیا جاتا تو اصل سوم کی سینس آپ سمجھ آئی کسی بڑے مقصد کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ ہے سوم اللہ کی فرما برداری میں لگ کے کسی بڑے مقصد کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ سوم کی ہے لہٰذا وہ پہلے ہی نجب شمار سے ہی تیاری کرنی شروع کر دیتے تھے کہ ہم اللہ کی سوم سے گزار کر کسی بڑے مقصد کے لئے اور اپنی پسند دیدگی کے لئے چھتا ہے تقوا کیا اس آیت میں دو چیزیں لوگوں تمہیں روک دیا گیا سوم کیا روک دینا جیسے گھوڑے کو روک دیا جاتا تاکہ تمہیں یہ پیدا ہو کہ تم خود رکنے والے بن سوم کے معلی ہوتے روک دینا اور تقوا کے ڈیکشنری میری ہے رک خود سے رک جانا تقوا کے معلی کیا ہے کسی چیز سے رک جانا خود اور سوم کے معلی کیا ہے روک دینا اب مسائد کو دوبارہ سے سمجھئے یا یا لذی نا مو خوطیب علیکم سیام امان والد تمہارے پر سوم لاغو کر دیا گیا ہے تاکہ تم میں تقوا نہ ہو اب مسائد کا میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں جب آپ سے سنیئے اے ایمان والد تمہیں ایک مہینے کے لیے ہم روک دیتے ہیں تاکہ گیارہ مہینوں میں خود روٹنے والے بات سمن ہے کیا رمضان کے علاوہ اچھا آپ میں سچ سچ جو روزوں میں بڑا سوال سچ سچ جو روزوں میں روزہ رکھ انڈرائیڈ فرم کے اوپر گانیاں دیکھتے ہیں وہ آتھ کھڑا جو فیس بوک فیولیٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں آتھ کھڑا جو روزہ رکھ ہم اسے بطویس ہی کرتے ہیں وہ آتھ کھڑا جو روزہ رکھ گالی دیتے ہیں وہ آتھ کھڑا جو روزہ رکھ چھوٹ بولتے ہیں وہ آتھ کھڑا جو روزہ رکھ کوئی گزر روزہ اس کے امیران باقی دیروں میں کرتے ہیں تو کیا یہ ساری روزہ میں بنا ہیں ایک مسلمان صرف روزوں میں جھوٹ نہیں بولتا ایک مسلمان صرف روزوں میں دانے نہیں سکتا ایک مسلمان صرف روزوں میں بطویس وارلائنس نہیں کرتا ایک مسلمان صرف روزوں میں جھگڑا نہیں کرتا ایک مسلمان صرف اور لانڈلے بندوں میں شامل ہو گئے ایک مہینہ ہم تمہیں روک دیتے ہیں گیارہ مہینے اب تم نے خود اپنے آپ کو ان سارے کاموں سے روکنا ہے جن کاموں سے ایک مسلمان ہمیشہ لیے روکتا ہے ایک مہینے کے لیے روک دیتے ہیں اگلے گیارہ مہینے تم نے خود اس ہر کام سے روکنا ہے جس سے مسلمان ہمیشہ لیے روک جاتا ہے جو جو امتی کو جو کام زیب نہیں دیتے ان کاموں سے تم خود روکنے والے مان جاؤ ہم تمہیں اس ایک مینے میں قابل کرتے ہیں تم سے نہیں روکا جاتا نا تم سے لڑکیوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں نہیں چھکائی جاتی نا تم سے تمہیں گانوں کی عادت لکھ پڑ گئی ہے نا تمہاری پوں سے گائی بھی کھلاتی ہے نا تم جھوٹ بول دیتے ہو نا تم ماں کی بیگ بھی کر جاتے ہو نا تم بقت ضائع کرتے ہو نا پڑتے نہیں ہو نا تم جھگڑتے ہو نا تم ایک پوسے سے تعلق توڑ لیتے ہو نا تم نماز دے یہ وصف میں نہیں آتے نا چلو ایک مہینہ ہم تمہیں اس قابل کر دیتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چاہتے ہیں ہم محول ایسا بنا لیتے ہیں کہ سب لوگ یہ کام کر رہے ہو ایک پورا استفائی محول بنا ہوگا لیکن اس کے بعد یہ دوری ہے نا کہ فول جی کی ساری اومن ٹریننگ ہوتی ہے فول جی کی ساری اومن ٹریننگ نہیں ہوتی اس کی ٹریننگ کر کے پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے اب تم خود جاؤ محاس کے اوپر اور دشمن کا مقابلہ کرو ایک مہینہ ہم تمہارے درست کو قبضل کر دیتے ہیں شیطانوں کو باندھ لیتے ہیں لیکن گیارہ مہینے اب تم نے خودت گیارہ اتنا تو کرو نا ایک مہینہ نے تمہاری ٹریننگ کر دی ہے تمہیں تمہاراں بنا دیا اب کیارہ مہینے کے بعد تم نے پھر خود سے اپنی چوائف اور مرضی سے وہ کام کر دے ہیں جو اللہ کو بسند ہے شوالک اور تمہاری صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں تعلیمات دی ہیں تو یہ ہے سوم اور یہ ہے تقویٰ حضرت عبید کا ایک صحابی ہے ان کے بارے میں بڑا پیارا افراد حدیث ہے کہ میں ارادہ قرآن کے لیاتی عبید جس نے قرآن سکیت میں سمجھنا ہو وہ عبید انکام کے پاس چلا جائے تو ایک دفعہ حضرت عمر حمیر المہین اور خلیفہ تھے انہوں نے حضرت عبید سے پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا ہے قرآن کے ہر رکوع اور سفرے میں تقویٰ تقویٰ سورہ نساء کی پہلی آیت میں دو دخوا تقویٰ سورہ حدیث کی ایک ہی آیت میں دو دخوا تقویٰ سورہ حشر کی ایک ہی آیت میں دو دخوا کہا ہے یعنی اتنا اہم مولو ہے اتنی اہم بات ہے کہ ایک ہی آیت میں اللہ تقرآن صاحب سمع رہے ہیں بھے تقویٰ والے بن جاؤ تقویٰ اور محیزداری اختیار دو تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا ہے حضرت عبید نے کہا کہ میرل مہین آپ کیا کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے اس طرح بھی موٹی موٹی کانٹے گاہ چھاڑیاں ہو اور اس طرح بھی ہوں تو حضرت عمر نے کہا یہ ہی تو تقویٰ ہے کہ یہ دنیا یہ دنیا بناہوں کی کانٹے گاہ چھاڑیاں سے بھری پڑی ہے یہ خواہشیں ہیں یہ موٹی موٹی کانٹے اصل میں خواہشیں ہیں جو مارے دل میں آتی ہیں یہ گناہوں کے موقع ہیں ان سے بچھ ہر موت کے بعد اپنی جنت میں پہنچ جانا یہ تقویٰ ہے یہ تقویٰ ہے اچھا اب ایک راستہ ہے موٹ تنسا باریک سا اس کے ادھر بھی موٹے موٹے کانٹے دار چھاڑیاں ہو اور ادھر بھی ہیں اور ہم نے اس پر سے گزرنا ہے تو کیسے گزریں گے بتائی ادھر بھی چھاڑ گیاں اور ادھر بھی چھاڑ گیاں کوئی پاریک سا رستہ ہے کوئی جہاں سے لیے کر وہاں تک جانا ہے کیسے جائے گے سوچیں نوجوانوں سے مجھے لوگ کو اہد دیں جی اپنے دامن کو سوچیں گے یعنی پڑی احتیال کے ساتھ اور بولے بولے خبرائیں دیں جواب آنے چاہیے ہر جواب بھی دروست ہے بولو تو صحیح سوچو تو صحیح اصل میں آج کا نوجوان جو پک ٹاکٹر نوجوانا ہے ایسا اسے کرتا رہتا اس کی یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت صلح ہو چکی ہے تو یہ ساری یہ ہے کہ ایک مسلمان قرآن کا موضوعات کے اوپر سوچ میں سمجھنے والا بہت جائے ٹھیک ہے تو بتائیے ہم کیسے بدرے گے بہت پیارا جواب مرحبا میرے خائد بہت پیارا جواب جی بالکل بلکل کانشیس ماسل کو کہتے ہیں شوکس شوکس اور یعنی آپ ایسے تو نہیں گزریں کہنا سوون پر باتیں پڑتا جا رہے ہیں یہاں دیں کیا لیکشیت ہے حریت سے اور اس رستے سے گزر رہے ہیں تو وقت مختصی ہے آزان ہونے والی ہے میں ذرا اس کو ایکسپلین تھوڑا سا کرتا ہوں جب ہم کسی کانٹے دار رازتے سے گزرتے ہیں تو رکھ کر پہلے پلاننگ کرتے ہیں یہ دنیا پولش کے فتنے ہمیں ایمان سے محروم کر کے ہماری قبر کو جہنم کا گڑا بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صلت کو یعاق میں اللہ کے عذاب کا مستحیم کرنا چاہتے ہیں جس دور سے میں اور آپ گزرنا ہوں اس دور سے گناہوں کے بغیر گزرنے کے لیے ہم نے کیا پلانی ہوتی یہ تقویٰ ہے یعنی ایک پلانڈ مسلمان مستقی مسلمان ہوتا ایک پلانڈ مسلمان جو اپنے راستے کو دیکھ کر شوکر سے گزر رہا ہے وہ مستقی ہوتا ہے پھر جب آپ ایسے راستے سے گزرتے ہیں تو آپ نگے پیر گزرتے ہیں یا موٹے جوگر بین پر گزرتے ہیں جوگر بین پر گزرتے ہیں اس دنیا سے کانٹوں سے بجھنے کے لیے آپ کے پاس کون سا جوگر بتائیے کسی جوگر کا احتمال کیا اور وہ جوگر کیا ہو سکتے ہیں جو آپ کو کانٹوں سے بچائیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ایمان ایمان آپ نے ایمان ایمان کا کوئی بدوبست کیا یا آپ نگے پیر پانچ پڑے تو پھر آپ کے پیر کو چھل نہیں ہو جائے گا آپ گر جائیں گے ہو جائے گا ایمان گزروائے گا آپ کو اچھا اور ہاتھوں میں ہاتھ لے کر گئے کہ آپ سے گزرنا زیادہ آسان نہیں ہوتا کسی خطرناک راستے سے اکچھے بین کر گزرنا اور جو پہلے سے گزر گئے ہیں ان کو دیکھنا جو پہلے گزر گئے ہیں اس راستے سے یعنی ہمارے بڑے ہمارے گزر ہمارے اصلاف ان کو دیکھے گے وہ کیسے گزرے گئے تو اجتماعیت نیک لوگوں کا ساتھ گزرنا یہ گزرنا آسان کرتا ہے اچھا اگر کسی کانٹے میں آپ کا نامہ نٹک دے تو آپ کیا کہیں گے مزا آ رہا گیا یا دو تین اور چھل جائے کیا کرے گے آپ یہ موٹا سارک کانٹا اگر آپ کے اندر کس کیا آ رہا ہے خون آف خون کر دے گئے آپ کیا کرے گے آپ بتائیں نکال دیں گے اور وہاں سے وہاں پر کوئی ڈٹول یا کوئی پٹی گرانے کی کوشش سے نہیں عام زندگی میں اس عمل کا نام کیا توبہ بہت بہت اچھا جس بھائی جو آپ کیا بھائی یہ دلیا میں کھٹر کانٹا کو ہملا دے گیا ہے سوراں نکالو اس کو اور توبہ کرو اللہ کے حضور تو یہ ہے حصل میں تقویٰ کہ پلین بناؤ تقویٰ کیا پلین بناؤ جو کرو ضبوط کرو کوئی ڈڈا شڑھا لو جس سے کانٹے ہٹا اور وہ کیا ہے قرآن اور نماز جس سے آپ کانٹے ہٹائیں اور جو پہلے سے گزر رہے ہیں وہ کو دیکھو وہ کیسے گزر رہے ہیں انہیں کمہ دہا اتحاب سے پہر بکھا تھا اور اگر کوئی کانٹا جھو بھی جائے تو اس کو فوراں نکال کر آگے بڑھو مرب پڑی کر کے یعنی توبہ تو یہ ساری کی ساری جو اس کو ہم نے بولا یہ تقویٰ ہے رمضان تقویٰ پیدا کرنے آتا ہے پلیننگ کی سکل ایمان کی مصدوقی اجزماعیت کے ساتھ مل کر رہنا توبہ پر کارمند ہونا اور چھوکس کرنا اپنی آخرت کے اوپر یہ ساری جیزیں تقویٰ میں شامل ہیں تو ہم نے تمہیں سوم دیا تمہارے اوپر لاد دیا تم چونے ہوئے لوگ ہو لیکن اگلے گیارہ مہین میں تمہیں اپنے تقویٰ اشتیار کرنا ہے تو تقویٰ کے دنیاوی فائد کیا ہے اپنی فائد کیا ہے میں اس کو مختصر کرتا ہوں تقویٰ کے بہت سارے دنیاوی فائد ہیں اگر ہم پلین کے مسلمان بانجے کونشیس مسلم بانجے اب یہ دیکھیں نا تارسما کے فتنے ہیں بے ہمارے خلوں کا محول اچھا نہیں ہر فتنے ہمیں دھیرا ہوا لیکن اگر اس رمضان میں ہمیں تقویٰ اختیار کر لیا بولانی کہہ رہے ہیں جو تقویٰ اختیار کر لے گا ہم اس کو ہر پریشانی سے نکال لیں گے اور اس کو وہاں سے رسک لے گے جہاں سے بسو نہیں سکتا جو کوئی اس رمضان میں تقویٰ اختیار کر لے گا ہم اس کے کام کو آسان کر لے گا ہر کشو کو ریزول کر لے گا جو کوئی تقویٰ کی سکل اختیار کر لے گا اس رمضان میں ہم اس کو فرقان دے گی یعنی اس کے ڈسیئنز دروس کھو فرقان اگر بسمیوں والے اندو گہ رمضان والے تقویٰ اختیار کر لے تو آسمان سے بھرک گھروں میں دوائیاں ختم ہو جائے تھوڑی خمائی تو تقویٰ تقویٰ فائدہ وہ آخر کی جنت اور کامیابی اور اللہ کا ردار اور نبی صلی اللہ 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 لیکن تقویٰ ہی وہ ساری ساری آپ نے بحث جتنا میں نفائن کیا جب وہ اندو کی تاریخ دروش میں اس کو آپ نے روزہ تقویٰ کیسے پیدا کرتا ہے اس پر درہ فکر کیجئے روز دیکھئے ہم سہری کھا رہے ہوتے ہیں آسان کی آواز آتی ہم حرام تو نہیں کھا رہے تو تقویٰ ایسے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہے جب میرا حکم آجائے تو حلال بھی چھوڑ میرا حکم آجائے بھی چھوڑ پھر روزہ تقویٰ کیسے پیدا کرتا آپ اکیلے کھنٹے ہوئی ہوں کمرے میں آپ کی بہن یا آدمی آپ کے سامنے افتاری کا سامان بنا بنا کر رکھ رہی ہو کوئی آپ کوئی رکھ لے 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 کیوں نہیں لے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور ضرور بھی ہم عام زدگی میں مسائل کے رونا رو کر گنا کرتے ہیں لی میں مجبور ہو گیا تو اب بھی تو آپ مشبور ہے نا حلب میں کانٹے چھوڑے ہیں پیاس سے تو لے لے کوئی مسلمان نہیں لیتا واشروم میں جا پانی بھی نہیں پیتا کیونکہ اللہ دیکھ رہا چاہے وہ جتنا مجبور ہو گیا تھا میں لڑ پڑا میں مجبور ہو گیا تھا میں صحیح گنا ہو گیا بھئی گا گا گیا تھا شادی میں نماز میں نہیں آسکتا نہیں تقوی یہ ہے کہ ساری چیزوں کو پیلس کرتے نہیں بہت مٹھاس ہو ساروں تم مل کر ساتھ چلانے والے تقوی ہو جہنے پر مفقراہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا اس کے رسول کا کیا حق ہے اس کے اوپر تم جمع ہوئے تو اگر تقوی پیدا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو دوہ حدیث سنا اگر اپنی بات کو سمیڑتا ہوں رسول اللہ سمیاتے ہیں کہ میرے بات شریف لائے اور وہ تقوی پیدا نہ کر سکا اپنے آپ کو مغشوہ نہ سکا معافی نہ مان سکا اللہ س تو وہ شخص پر بات ہو جائے تو رسول اللہ فرماتے ہے حضرت عبرائیل کی اس بات دعا جو کہ امت کے لئے تقوی اور یہ روزے جو ہیں یہ غیر مسلموں کے لئے روزے آتے اور یہ امت کی بات ہو رہی تو رسول اللہ فرماتے ہے فَقُول تُو آمین میں نے حضرت عبرائیل علیہ سلام کی بدعا پر آمین کس نے کہا بدعا حضرت عبرائیل لگی اور آمین رسول اکتصر صلی اللہ سلام میں کہا کہ کسی شخص پر رنزان آئے اور بہت سے روزے دار جیس میں تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنے آمین کو بڑے مشن کے لیے تیار نہیں کرتے ہیں رمضان میں وہ ان کو بھوک اور تکاوٹ کے علاوہ مجھے یعنی رمضان گیا تو روزے اور کچھ بھی نہیں دیکھ کے سو آئے بھوک کرنا ہے ہم نے یہ سمجھ ہے کہ اللہ نے چھ لیا ہے اور رمضان کے بعد ہم سے وہ اپنے دین کی سر بلندی کا کام لے گا انشاءاللہ سے کرنے کے کام کیا ہے نیت اور ارادہ کر لیجئے وقت کی منصوبہ بندی کیجئے ٹائم ویس پر کہاں کہاں آپ کا مناسب نید کیجئے اچھی اور مناسب سہری اور افتاری کیجئے لیکن اس کے بعد وہ یہ دیکھئے کہ آپ وقت کام نماز آیا ہوتا ہے اس وقت کی مصوبہ بندی کیجئے قرآن کی تلاوت اللہ سے باتیں اور دعائیں کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں جیسے آپ اللہ سے میٹی کر رہے ہیں اللہ آپ کے بات جواب دے رہا ہے آپ مزید دل جا رہے کہ اللہ سے باتیں کریں قرآن کے ساتھ تمسک کرتے ہیں چمٹ جانا تمسک قرآن اگر آپ ایک حقوق پڑھ دیتے دو کر دی جئے چھوڑا قرآن کو سمجھ دی کی پوشت کی دی یہ نصول قرآن کا مدینہ ہے عبادت کی مدار اور میار میں اضافہ کریں دیکھیں آپ کا سجدہ ایسا ہے اللہ سا ہے آپ سکر کر نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھئے رسول اللہ نے جس کو تعریل ارکان کرتے ہیں رسول اللہ ایسے رنگو کیا کرتے تھے آپ کی پوشت مبالک بلکل سیدھی ہوتی تھی گردن اور آپ کی یہ نماز تن اہم ہوتے تھے بلکل اس طرح سے ایسے ٹھیک ہے تو اپنی عبادت کی جو کوالٹی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس نظام میں اور کوانٹی تھوڑی لی اگر آپ کا سجدہ پہلے پانچ سیکنڈ کا تو آپ سجدہ کو دس سیکنڈ کر لیں اور ٹھڑھ دھر احماز پڑھنے کی اپنے آپ کو حاضر ڈالیں تعدیل ارکان اور کی کام سلاح سب نیکیوں میں دیکھ رہی ہے مجھے قرآن صحیح کی پڑھ ناتہ میں آخر لہجہ چیم کر ہو اور انفاق اللہ کے راستے میں لگاؤ اللہ نے وقت دیا ہے جو آدیاں دی ہیں تلقات ہیں سب سے بڑا وقت اور گرم درم دون رگوں میں لڑتا ہوتا اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یاد اپنی داموں میں قبول فرم اس نظام میں مانگو اللہ اور لائیلہ تلاش لائیلہ راستے اور جان نہیں تھی کہ ساری رات جاؤ گئے آپ مطلوب نہیں عشاء کے عبادت کوئی عبادت کرنے سو جائیں اور پھر سہری سے کوئی تہنجد کی عبادت ہوتے تھوڑا سا گھن ٹھوڑے تو آپ کو پوری رات کی عبادت کا سوا ملے گا تو تھوڑی محلن کرنی ہے اس دفعہ نا تا رات اگر کرنی ہے انشاءاللہ اور رمضان میں ہم یہ نہیں کریں گے یہ لسط آپ نے دماغ میں بنا رہا ہم شورت جلدی سے یہ لسط بنائیں گے ہم رمضان میں یہ 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 نہیں کریں گے آج کی اس پریزنٹیشن سنو رہے وہ کام تو پچھلے رمضان میں مارے سے روزوں کے باب جود ہوتے رہے یعنی پلان ہی کوئی نہیں زندگی پر فوکس ہی نہیں ہے اپنی حساب کا زندگی کا جائزہ ہی نہیں ہے زندگی رمضان کی بڑی رمضان کی سب سے بڑی تک جو اللہ کے قریب کرے گی آپ کو یہ ہے کہ اپنی ذا اور اپنی پچھلی زندگی پر اور فکر کریں اور اجلی زندگی کے نیگ مجید پر بنائیں یہ ہے اللہ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی اللہ عج کی اس مجلز میں چی روی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ